کالو جی آخر اب کب تک مجھے بھوچن مانگنے اپنے بھائی کے گھر پر جانا پڑے گا اب تو بھائی بھی مجھے باتیں سنانے لگے ہیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں جل سے جل کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ لیں پرنا میں آپ کو اس گھر سے ہی نکال دوں گی یہی سننے کو رہ گیا تھا کیا زمانہ آ گیا ہے اب کیا تم اپنے پتی کو گھر سے نکالوگی ہاں نکال دوں گی کیونکہ یہ گھر مجھے میرے بھائی نے دیا تھا اور آپ جائیں یہاں سے ابھی اور جا کر کوئی کام ڈھونڈیں آپ کے پاس صرف دو دن کا سمیہ ہے دورین کے اندر اندر آپ مجھے پیسے لا کر دیں وعنہ اس گھر سے چلتے بنیں میں کچھ کرتا ہوں تم غصہ کیوں ہو رہی ہو میں جاتا ہوں اور جا کر کوئی کام ڈھونڈ لیتا ہوں کووہ تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا میں اسی لیے اپنے دوست ببلو کووے کے پاس چلا جاتا ہے ببلو کووے تم تو میرے کتنے اچھے دوست ہو بس تم میرے لیے کوئی اچھی سی نوکری ڈھونڈ لو کیا اب تم نوکری کروگے ارے بھائی کیوں ہم کووہ کا نام خراب کرنے پہ لگے ہو تم ہم کووے تو بس آرام کرنے کے لیے بنے ہیں میرے دوست میں کیا بتاؤں تمہیں میرا تو دن رات کا سکون میری پتنی نے چھین لیا ہے کہتی ہے کہ اگر میں نے دو دن کے اندر اندر کوئی کام نہیں شروع کیا تو وہ مجھے گھر سے نکال دے گی بار بار اپنے بھائی کے پیسو کا تانہ دیتی ہے مجھے اب تم ہی بتاؤں میرے دوست میں کیا کروں میں بہت سارا پریشان ہوں ارے باپرے کا لکاوے بھابی نے تو تمہیں بہت پریشان کر کے رکھا ہے پرنطو اب تم چیندہ مت کرو تمہاری سمسیہ کا حل ہے میرے پاس یہ لو یہ اپنے پاس رکھو اسے پہن کر تم بلکل بھوٹ لگو گے اور سب پکشی بھوٹ سمجھ کر تم سے دھرنے لگیں گے تمہیں پتا ہے جب مجھے بھوجن چاہیے ہوتا ہے نا تو میں پکشیوں کو اسی طرح بھوٹ بن کر دھراتا ہوں اور بیچارے ماسوم پکشی مجھ سے ڈھر کر مجھے ڈھر سارا بھوجن دے دیتے ہیں ارے واہ ببلوکاوے یہ تو بہت ہی بڑیا چیز ہے کالوکاوے بھوٹ کا خول لے کر واپس اپنے جنگل چلا جاتا ہے چلو اب اسے فوراں سے پہل لیتا ہوں اور اس کا اپیو کر کے دیکھتا ہوں وہ کالوکاوہ بھوٹ کا خول پھیل لیتا ہی اور اب تو وہ پورا بھوٹ ہی لگ رہا تھا ہاں 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 میں تو بھوٹ بن گیا میں تو بھوٹ بن گیا اب دیکھو پکشیوں کو کیسے ڈھراتا ہوں ارے واہ کبوتر آج کا دن تو بہت بڑیا ہے جو مجھے صبح صبح اتنا سارا بھوجن مل گیا چلو چلو اب چلدی سے یہ بھوجن گھر لے جاتا ہوں اور بھوجن کھا کر آرام سے سو جاتا ہوں تب ہی وہاں پر کالوکاوہ بھوٹ بن کر کبوتر کے سامنے آ جاتا ہے ہاں 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 میں بھوٹ ہوں میں بھوٹ ہوں اور اس جنگل کو ختم کر دوں گا ارے باپرے بھوٹ 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 بھائی بھوٹ بھائی مجھے چھوڑ دو مجھے جانے دو میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے بیچارہ کبوتر تو بہت ڈھر جاتا ہے دھر کے مارے اس کا تو رنگ ہی اڑ جاتا ہے کبوتر تو دھر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اپنا اتنا سارا بھوجن وہ کالوکاوے کے پاس چھوڑ جاتا ہے ہاں 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 بچارہ کبوتر تو دھر سے کام رہا تھا یہ کام تو بڑیا ہو گیا اتنا سارا بھوجن مل گیا آج تو مجھے کالوکاوہ وہ سارا بھوجن لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے دیکھو دیکھو رانی آج میں بھوجن لے آیا ہوں اب تم مجھے باتیں نہیں سنا سکتی دیکھنا کل میں اس سے بھی سارا بھوجن لے کر آوں گا واہ واہ اتنا سارا بھوجن ایسا لگ رہا ہے کہ میں کوئی سپنا دیکھ رہی ہوں لیکن نہیں یہ تو حقیقت ہے اب سچ میں اتنا سارا بھوجن لے آئے ہاں تو کیا تم نے اپنے پدی کو ہلکے میں لیا ہوا ہے اب تم دیکھنا اب میں رو جانا ہی اتنا سارا سارا بھوجن لے کر آوں گا بس اگلا دن آتے ہی پورے جنگل میں بھوت کی خبر فیل جاتی ہے مجھے تو لگتا ہے کبوتر کہ تم نے رات کو کوئی سپنا دیکھا ہوگا یہ بھوت بھوت کچھ نہیں ہوتا نہیں مینو چیڑیا جب یہ بھوت تمہارے سامنے آئے گا نا تب تمہیں پتہ لگے گا کہ اصل ڈھر کیا ہوتا ہے میں نے تو سوچ لیا ہے کہ آپ سے میں اپنے گھر سے بہر نکلوں گا ہی نہیں ہائے رے بھوتوں سے تو مجھے بہت ڈھر لگتا ہے یہ بھوت کہاں سے آگئے ہمارے چنگل میں لگتا ہے ہمارے چنگل کو کسی کے نظر لگ گئی تم پکشی کرتے رہو باتیں پر اگر یہاں پر بھوت آ گیا تو وہ ہمیں اسے کسی کو نہیں چھوڑے گا اسی لیے میں تو بھائی جا رہا ہوں یہاں سے کبوتر تو بہت ڈھر آ ہوا تھا اسی لیے وہ اپنے گھر پر چلا جاتا ہے تم ٹھیک کہتی ہو مینو چیڑیا ضرور اس کبوتر نے کوئی ساپ نہیں دیکھا ہوگا تب ہی تو اتنا زیادہ ڈھر گیا ہے یہ چلو بھائی ہم تو بھوچن لینے چلیں ویسے بھی اندھیرا تو ہونے ہی والا ہے توتہ اور مینو چیڑیا تو بینا کسی ڈھر کے بھوچن ڈھوڑنے چلے جاتے ہیں مینو چیڑیا نے مجھے بہت پریشان کیا ہے نا اب باری میری ہے اب دیکھو میں مینو چیڑیا کو بھوٹ بن کر کیسے ڈھراتا ہوں کالوکاوہ بھوٹ بن کر مینو چیڑیا کو ڈھرانے اس کے پاس جاتا ہے ہاں 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 دو دو شکار آج تو مجھا ہی آ جائے گا دونوں کو ہی کھا جاؤں گا یہ تو وہی بھوٹ ہے جس کے بارے میں کبوتر کہہ رہا تھا مطلب کبوتر ٹھیک کہہ رہا تھا چلدی کرو چلدی کرو اپنا اپنا سارا بھوچن مجھے دے دو ورنہ تم دونوں کو مار دوں گا میں بھوٹ کو دیکھ کر وہ دونوں پکشی بہت زیادہ ڈھر جاتے ہیں بس اسی بات کا فائدہ اٹھا کر کالوکاوہ ان کا بھوچن لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی کالوکاوے کے دو کالے پنک ٹوٹ کر نیچے آ کر گرتے ہیں توتی یہ کیا ابھی جب یہ بھوٹ یہاں سے گیا تو اس کے یہ دو کالے پنک ٹوٹ کر نیچے گر گئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور دیکھو تو یہ پنک تو مجھے کسی پکشی کے لگ رہے ہیں ہاں بیسے یہ سوچنے والی بات ہے بھوٹ تو پورا سفید تھا تو یہ دو کالے پنک اس میں سے ٹوٹ کر کیسے گر گئے نہیں نہیں توتی یہ پنک اس بھوٹ کے تو نہیں ہو سکتے یہ پنک تو مجھے کسی کووے کی لگتے ہیں اور ہمارے جنگل میں تو صرف ایک ہی کووہ ہے کالوکاوہ جو کہ کافی دنوں سے جنگل میں نظر بھی نہیں آ رہا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کالوکاوہ ہی ہمیں بھوٹ بن کر دھرا رہا ہو ہاں شاید ایسا ہو سکتا ہے ہمیں اس کا پتہ لگا نہیں ہوگا اب وہیں کالوکاوے نے پکشیوں کو لوٹ لوٹ کر کافی سارا بھوجن اکھٹا کر لیا تھا میں بہت تھگیا ہوں کل دیکھو میں سارے پکشیوں کے سامنے جاؤں گا اور سب پکشیوں کو ڈھرا کر سب سے ایک ساتھی بھوجن لوٹ کر لیا ہوں گا صبح ہوتے ہی سارے پکشیوں نے مل کر دن بھر کا بھوجن جمع کر لیا تھا کہ تب ہی کالوکاوہ بھوٹ بن کر ان پکشیوں کے سامنے آ جاتا ہے ہاں 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 اب تم پکشیوں کو مجھ سے کون بچائے گا تم سب کو مار ڈالوں گا میں اور اس جنگل میں صرف بھوتوں کا راج ہوگا ارے مر گیا رے پکشیوں یہ تو وہی بھو تھے جس کو میں نے دیکھا تھا ہائے رے میں گھر سے ہی بھائے کیوں نکلی بھوٹ بھائی بھوٹ بھائی بھوٹ بھائی مجھے مت ماریے گا میرے تو بہت چھوٹی چھوٹی بچے ہیں اگر آپ نے مجھے مار دیا تو میرے بچوں کو کون دیکھے گا بل بل بہن کیوں جھوٹ بلتی ہو ابھی تو تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی تو تمہارے بچے کہاں سے آ گئے اگر تم سب پکشی اپنی اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو اپنا یہ سارا بھوچن مجھے دے دو ورنہ تم پکشیوں کی تو خیر نہیں سارے پکشی بھوٹ سے بہت đھر جاتے ہیں اور وہ جلدی جلدی اپنا سارا بھوچن کالوکووے کو دے دیتے ہیں ارے بھوٹ بھائی میرے گھر پر تو بہت سارا بھوچن ہے میں ابھی جا کر لے کر آتا ہوں بس آپ یہی پر رکھنا ہاں تو جاؤ جلدی اور وے بھوجن بھی لے کر آؤ میرے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے ایسا کہہ کر وے توتہ وہاں سے اڑتا ہے توتہ اپنے گھر سے اسٹینڈ فین لے کراتا ہے اور اسے کالوکاوے کے سامنے چلا دیتا ہے بس اسٹینڈ فین کی تیز دھوا سے کالوکاوے کا وے خال اڑ جاتا ہے اور کالوکاوے کا سارا سچ پکشیوں کے سامنے آ جاتا ہے مجھے پتہ ہی تھا کالوکاوے یہ سب تمہیں کر رہے ہوگے ہم مرسوم پکشیوں کو ڈھاتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی دوش کہیں کہ ہمیں بھوت بن کر ڈھاتے ہو میری تو جان ہی نکل گئی تھی تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں کیونکہ سب سے پہلے تم نے مجھے ڈھایا تھا اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں بس سارے پکشی اپنا اپنا حصہ کالوکاوے پر نکالنے لگتے ہیں اور کالوکاوے کی ٹھیک ڈھاک پٹائی کرتے ہیں سونوچڑے کی کچھ ہی مہینوں پہلے ایک حاصلے میں موت ہو گئی تھی بیچاری مینوچڑیا اب اکیلی ہی رہتی تھی مینوچڑیا کے دو انڈے بھی تھے بس میرے ان انڈوں میں سے ننے پکشی آنے والے ہیں اور بیچارے سونوچڑے تو اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھ پائیں میں بہت زیادہ اکیلی ہوں مینوچڑیا بس ہر سمیں اپنے بچوں کے نکلنے کا انتظار کرتی رہتی تھی جب میرے بچے انڈوں میں سے نکل جائیں گے تو میں انہیں بھوجن کہاں سے کھلاؤں گی مجھے تو اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا ہوگا پر انتو میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں تب ہی وہاں پر اولو سیٹ آ جاتے ہیں مینوچڑیا میں جانتا ہوں کہ تم اپنے بچوں کے بھوشے کے لیے بہت پریشان ہو اگر تم چاہو تو تم اپنا یہ گھر مجھے بیچ سکتی ہو تمہارا یہ گھر مجھے بہت پسند ہے تم اپنا یہ گھر بیچ کر کوئی اچھا سا کاروبار شروع کر لینا نہیں نہیں اولو سیٹ یہ گھر تو سنوچڑے کی آخری نشانی ہے میں سے نہیں بیچ سکتی ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے مینوچڑیا پر انتو یہ گھر جب بھی بیچنا ہو تو مجھے بتا دینا یہ کہہ کر اولو سیٹ وہاں سے چلی جاتے ہیں کچھ دن گزر جاتے ہیں مینوچڑیا کے انڈوں میں سے دو پیارے سے بچے باہر آتے ہیں مینوچڑیا تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے ماما ماما مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے تھوڑا بھوچن دے دو مجھے اپنے بچوں کی بھوک کا سن کر تو مینوچڑیا اداس ہو جاتی ہے کیونکہ مینوچڑیا کے پاس بھوچن تو تھا ہی نہیں اب میں کیا کروں بچوں کو تو بھوک لگی ہے میں اتنی جلدی بھوچن کہاں سے ڈھون کر لاؤں مینوچڑیا جنگل میں کافی دیر گھومتی ہے پر انتو اس سے کہیں بھوچن نہیں ملتا بس تبھی اچانک مینوچڑیا کو نہر کے پاس کچھ گندوم کے دانے پڑے ہوئے دیکھتے ہیں مینوچڑیا خوشی خوشی جلدی سے وہاں پر آتی ہے تبھی وہاں پر کالو کوا بھی آ جاتا ہے ارے ارے مینوچڑیا سوچنا بھی مت کہ یہ بھوچن تم لے جاؤگی اس پر پہلے میری نظر پڑی تھی اسی لیے اس کو تو میں ہی لے کے جاؤں گا کالو کلوی میرے بچے ابھی انڈوں سے باہر آئے ہیں اور انہیں بہت زیادہ بھوگ لگ رہی ہیں تم یہ بھوچن مجھے لے جانے دو بس بس مینوچڑیا جاؤ یہاں سے ورنہ ایک لگاؤں گا پھر مینوچڑیا پریشان ہو کر اپنا گھر بیچنے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور اولو سیٹ کو اپنا گھر بیچ دیتی ہے اب مینوچڑیا اپنا گھر بیچ کر اپنے بچوں کے ساتھ گھونسلے میں رہنے لگی تھی مینوچڑیا شنوچڑیا چلو چل دی اسے بھوچن کھلو مینوچڑیا نے اپنا گھر بیچ کر پھلوں کا چھوٹا سا باہ خرید لیا تھا اور اب مینوچڑیا کافی زارہ محنت کرتی ہے اور پھلوں کو دوسری جنگل میں لے جا کر بیچ دی ہے کچھ دنوں بعد کبوتر سارے پکشیوں کو آوازیں لگا رہا تھا ارے سنو سنو پکشیوں میری بات سنو میں ابھی پہاڑوں کی طرف سے آ رہا ہوں وہاں پر سارے بادل پانی پی کر کالے کالے ہو گئے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کل ہی ہمارے جنگل میں بہت طوفانی بارشیں ہو جائیں گی تم سب اپنی اپنی تیاری کر لو بارش کا کچھ نہیں پتا تمہارا بہت بہت شکریہ کبوتر مینو چیڑیا بارش کا سن کر پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ مینو چیڑیا کے پاس رہنے کو کوئی گھر نہیں تھا ہائے ری میں اتنی جلدی پکا گھر کہاں سے بناوں گی میرے بچے تو ابھی بہت چھوٹے ہیں وہ تو بارش میں بھیگ کر مر جائیں گے اور طور مجھے اپنے پھلوں کو بھی تو دیکھنا ہے کہیں وہ بارش سے بھیگ کر خراب نہ ہو جائیں مینو چیڑیا یہ سوچی رہی تھی کہ اچانک تیز بارش شروع ہو جاتی ہے ہائے رے یہ کیا آج ہی بارش شروع ہو گئی میرے بچے مجھے انہیں بچانا ہوگا فوراں یہ کہہ کر مینو چیڑیا فوراں اپنے بچوں کے پاس جاتی ہے ماما ماما مجھے بہت تھنڈ لگ رہی ہے مجھے بہت زیادہ تھنڈ لگ رہی ہے اب میں کیا کروں کہاں لے کے جاؤں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاں کالو کعوے کا گھر کافی بڑا ہے اور بہت مزبور بھی ہیں میں اپنے بچوں کو کالو کعوے کے گھر میں چھوڑ دیتی ہوں بس پھر مینو چیڑیا اپنے دونوں بچوں کو لے کر کالو کعوے کے گھر کے پاس چلی جاتی ہے کالو کعوے میں بہت زیادہ پریشان ہوں یہ دیکھو میرے بچے ابھی کتنے چھوٹے ہیں یہ بارش کو برداشت نہیں کر سکتے کیا تم میرے بچوں کو اپنے گھر میں رکھ لوگی پھر مینو چیڑیا اپنے بچوں کو کالو کعوے کے گھر میں چھوڑ کر اپنے باگ کی طرف چلی جاتی ہے بارشیں کافی زیادہ تیز ہو رہی تھیں کالو کعوے کا گھر بھی ہوا کے کارن کمزور ہو گیا تھا بس پھر اچانک ہی کالو کعوے کے گھر کی چھڑ ٹوٹ جاتی ہے اور بارش کا پانی کھر کے اندر آنے لگتا ہے ارے رے یہ بارش تو مصیبت ہی بن گئی میرے گھر کی چھڑ ٹوٹ گئی اب کیا کروں میں کالو جی مینو چیڑیا کے بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمیں جل سے جل کچھ کرنا ہوگا ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مینو چیڑیا کے بچوں کو کچھ ہو جائے اور مینو چیڑیا سارا الزام ہم پر لگا دیں اچھا رانی چلو دونوں بچوں کو اپنی پیٹ پر بٹھاؤ ہم جلدی سے بارش سے بچنے کے لئے کوئی جگہ ڈھونتے ہیں پھر کالو کووہ اور رانی کووی بچوں کو لے کر سراخ والے پیڑے کے اندر آتے ہیں جس کے اندر بارش کا پانی نہیں آ رہا تھا کالو جی کتنی چھوٹی جگہ ہے یہ یہاں تو رہنا بہت مشکل ہے ارے رانی ساری جگہ تو یہ مینو چیڑیا کے بچوں نے لے لی ہے ایک کام کرتا ہوں ان بچوں کو پیڑ سے باہر نکال دیتا ہوں پھر اچھے خاصی جگہ بن جائے گی بس پھر کالو کووہ غصے میں مینو چیڑیا کے دونوں بچوں کو پیڑ سے باہر نکال دیتا ہے اور اب دونوں بچے تیز بارش میں بھیگ رہے ہوتے ہیں شونو چیڑیا بہت کمزور تھی جس کارن میں بارش کو برداشت نہیں کر پاتی اور وہ اسی سمیں مر جاتی ہے کچھ دیر بعد بارش پر رک جاتی ہے مینو چیڑیا کافی زیادہ غصے میں کالو کووے کے پاس آتی ہے کالو کووے تم نے میرے ساتھ بلکل بھی ٹھیک نہیں کیا میں نے تمہیں پیسے دیئے تھے پھر بھی تم نے میرے ساتھ اتنا برا کیا میری بیٹی کی جان لے لی تم نے دیکھنا کالو کووے ایک دن تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی اور تم پشتاؤ گے بہت ہاں کالو جی آپ نے بلکل بھی ٹھیک نہیں کیا مینو چیڑیا کے ساتھ بچاری کتنی پریشان ہے رانی تم چپ ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی میں کچھ کر بیٹھوں بس اب مینو چیڑیا اپنے مانو چیڑے کے ساتھ ہی رہتی تھی اور مینو چیڑیا نے محنت کر کے کچھ ہی سمیں میں اپنا ایک گھر بھی خرید لیا تھا کچھ ہی سمیں کے بعد اب مانو چیڑا بھی بڑا ہو گیا تھا اور اب مینو چیڑیا کے ساتھ کاروبار میں مدد کرواتا تھا وہیں دوسری طرف راجو کووہ اب کالو کووے کے کھیت کی دیکھ بھال کرتا تھا اور اب کالو کووہ تھوڑا بیمار ہو گیا تھا رانی تم کہتی تھی نا کہ میں نے مینو چیڑیا کے ساتھ غلط کیا ہے تو مجھے اس کی سزا ضرور ملے گی پر انتو دیکھو میرا راجو کووہ میرا کھیت دیکھتا ہے اور اس نے کتنا بڑا گھر بھی خرید لیا ہے یہ بس تھوڑا سا بیمار ہوں میں پر انتو میں بہت زیادہ خوش ہوں کالو جی پھر بھی میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کو مینو چیڑیا سے ایک بار تو معافی ضرور مانگ لینی چاہیے بس کرو رانی میں اور وہ بھی مینو چیڑیا سے معافی مانگوں گا ایسا دن تو کبھی آئے گا ہی نہیں اگلے دن کالو کووہ راجو کووے سے کہتا ہے ارے بیٹا راجو تم نے جو اپنا ایک بڑا سا گھر خریدہ ہے ہم اس گھر میں کب جائیں گے ہاں پاپا ہم آج جائیں گے اس گھر میں اور آپ میرے ساتھ چلو آپ کو مجھے کچھ دکھانا ہے یہ کہہ کر راجو کووہ کالو کووے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے پاپا یہ گھونسلہ میں نے خود بنایا ہے اور آپ سے اس گھونسلے میں آپ رہو گے بیٹا راجو یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں تو تم سب کے ساتھ رہوں گا نا نہیں پاپا آپ نے مینو آنٹی کے ساتھ بہت گلت کیا ہے آپ کو اس کی سزا ضرور ملے گی اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی سزا مجھے اور ممہ کو بھی ملے اسی لیے آپ سے ہمارا آپ کوئی رشتہ نہیں اور آپ سے آپ اسی گھونسلے میں رہو گے ارے نہیں نہیں راجو ایسا مرد کرو تم میرے بیٹے ہو میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم پھر راجو کووہ کالو کووے کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کالو کووہ بہت زیادہ پشتاتا ہے اور اب کالو کووہ بلکل ہی اکیلا ہو گیا تھا اگلے دن کالو کووہ مینو چیڑیا کے پاس آتا ہے اور مینو چیڑیا سے کہتا ہے مینو چیڑیا مجھے مااف کر دو بس اب کالو کووہ ساری زندگی اسی گھونسلے میں اکیلا رہ کر اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس طرح کالو کووے کو اپنی غلطی کی سزا مل جاتی ہے دوستوں راجو کووے نے کالو کووے کے ساتھ ٹھیک کیا یا پھر نہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں ہمیں آپ کے کمنٹ کا بے سبری سے انتظار رہتا ہے ہمیں آپ کے پاس آتا 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 ہے